اسلام علیکم ناظرین پرسنگ 14 اور پرسنگ 15 کے رہائشیوں نے بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے بیریہ ڈاؤن کراچی کی انتظامیہ سے بسیکلی آج ہم لوگ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ پرسنگ 14 اور 15 میں آل روز کتنی آبادی ہے کتنے لوگ یہاں پہ اپنے گھر بنا چکے ہیں اور کس طرح سے لوگ یہاں پہ شفٹنگ کے لیے خواہش مند ہے لیکن بیریہ ڈاؤن انتظامیہ کی طرف سے کچھ سہولیت ہیں جو پاکی ہیں ابھی تک یہاں پر نہیں مہیا کی گئی تو ہمارے ایک اوگرسیز کسٹمر ہے جو جنہوں نے ایک ویڈیو میسیج بھی بھیجا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے سنا ہوگا سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹری سٹی سپلائے کا مسئلہ پرسنگ 14 اور پرسنگ 15 میں زورو شور پہ ہے یعنی تو ٹاپ آف دا لائن جو ایشو چل رہا ہے وہ پرسنگ 14 اور 15 کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہاں کے رہائشی ہیں یا وہاں کے کسٹمرز ہیں ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ بیریہ ڈاؤن انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں الیکٹری سٹی کی سپلائے جلد از دل دی جائے آئے سے پہلے ہم لوگ نے ویڈیو کیا ہے اسی لیے یہ بھی ویڈیو ہم لوگ آن ڈیمانڈ بنا رہے ہیں کیونکہ بیریہ ڈاؤن میں جب بھی ہم وزٹ کرتے ہیں پرسنگ 14 اور پرسنگ 15 کا آریا وہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے گھر بنا لیے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی سو گھنوں کی تعداد آپ لوگوں پہ نظر آتی ہے لیکن صرف شفٹنگ کے لیے جو آئے ہیں وہ چند ایک گھر آئے ہیں اگر کاؤنٹ کریں تو کوئی آٹھ دس فیملیز وہاں پہ شفٹ ہوئی ہیں پرسنگ 15 میں اور اسی طرح سے آٹھ دس فیملیز ہیں جو پرسنگ 14 میں نہیں ہیں لیکن ان کی ہمت کو میں دعا دیتا ہوں جن لوگوں نے سولر سسٹم کا اپنا انسٹال کر کے وہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں یا جنریٹر سسٹم کے ویک اپ کے دہت الیکٹرسٹی کا جو بھی اپنا استعمالہ وہ کر رہے ہیں لیکن بیریہ ڈاؤن انتظامیاں اب اس چیز کے اوپر غور افکر کر ضرور رہی ہے لیکن بیریہ ڈاؤن انتظامیاں کو بھی اپنا یہ کام سپیڈ اپ کرنا چاہیے اور یہاں پہ الیکٹرسٹی کی سپلائی کو یقین ہی بنانا چاہیے انفیکٹ ہمارے اوپرسیز کسٹمرز بھی پیغام دے رہے ہیں کہ سال 2022 میں کسی مہینے میں وہ لوگ اپنے گھر کی کمپلیشن لے چکے ہیں اور یہ بات آپ لوگوں کو بھی تاجب ہوگا اس بات کو سنکے کہ سال 2022 میں جس پراپرٹی کے لیے آپ لوگ ہر طرح کی اینلوسیز لے چکے ہیں گھر کی کمپلیشن لے چکے ہیں لیکن الیکٹرسٹی ابھی تک سپلائی نہیں دی گئی جہاں پہ پانی بجلی گیس ہو دیکھیں بڑی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے اس کے بعد ہی لوگ وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں لوکیشن کے اعتبار سے نوڈ اوٹ یہ جگہ موسٹ فیوریٹ ہے اور جن لوگوں نے یہاں پہ پلوٹس بیک ان 2015 یا 14 بک کیے تھے وہ لوگ آج یہاں پہ گھر بنا کے اپنے رہائش رکھنے کے خواہش من ہیں لیکن بہریئر ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے کچھ چیزوں میں آج بھی کمی کتائی موجود ہے جس کو میں ہی ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں اپنی اس ویڈیو میں تاکہ انتظامیہ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ ہے کہ پلوٹسنگ 14 اور پلوٹسنگ 15 کے جو مقامی لوگ ہیں جو رہائشی ہیں یا جو اپنے گھر بنا چکے ہیں لیکن رہائش بھی رکھنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی پانی وجلی یہ ساری چیزیں ہمیں پروائیڈ کی جائیں تاکہ لوگ یہاں پہ جلد جلد شفٹنگ کر سکیں ابھی ہمارے جو اوورسیز کسٹمر ہے وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں نام حرجہ میل ہے ہم نے پلوٹسنگ 14 ہمارا ریلہ کمپلیٹ ہے تقریباً 2022 میں ہم نے اس کا کمپلیشنل سارٹیفیکیٹ لیا ہوا ہے تب سے ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم مووک کر جائیں یو ایسے سے ہم نے چلی جب لاس ٹیم تھے وہاں پہ تو ہم نے بیڈے ٹون والوں سے باگ بھی کی تھی کوئی انجینئر صاحب ترین نامر یاد نہیں ان کا تو انہوں نے کہا تھا کہ بس بہت جلدی جو ایلیکٹرسیٹی آپ کو پلوٹسنگ 14 میں مل جائے گی لیکن ابھی تک کوئی ایلیکٹرسیٹی نہیں آئی اب 2022 سے میرا گھر ایسی خالی پڑا ہے ایک گارڈ رہتا ہے جو بھی جس کے احتراجات بھی جو ہوتے ہیں اس سے ہوتے ہیں تو بہرحال تو اسی سال end of this year close to september میرا میری پلان ہے کہ میں september میں یہاں سے موک کر جاؤں ڈیٹائرمنٹ تو میری کوئیسٹی ہے کہ آپ بہریہ سے پرسو کریں کہ وہاں میں الیکٹرسیٹی september سے پہلے ہمیں مل جائے پرسنگ 14 میں تاکہ ہم جب ری لوکیٹ کریں یا بوف کریں تو ہماری لحصہ نہیں ہے کہتا یہی آپ سے دخواست کرنی تھی پرسنگ 14 بہریہ ٹاؤن کراچی کا سب سے چھوٹا پرسنگ کہلاتا ہے اور آئیڈی لوگیشن پہ ٹاپ ہلی لوگیشن ہے یعنی ہوادار علاقہ یہ جو بہریہ ٹاؤن میں بنی رہی گرینڈ مسجد ہے اس کے بالکل اپوسٹ سائٹ پہ یعنی موسٹ فیوریٹ علاقہ ہے یہاں پہ گھروں کی تداد جو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تقریباً پچاس سے زائد گھر یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہیں اور لوگ یہاں پہ شفٹنگ کے منتظر ہیں جسٹ اس بات کو لے کے کہ اگر بہریہ ٹاؤن کے انتظامی ہیں بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ یہاں الیکٹسٹی سپلائے کو یقینی بناتے ہیں جو کہ بہریہ ٹاؤن کے جو بھی سٹاف کے لوگ ہیں یا متعلقہ لوگ ہیں ان لوگوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم لوگ چند ماہ میں اسیس کو یقینی بنائیں گے لیکن ہم لوگ بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آج سے پہلے ہم لوگ نے سپورٹ سٹی ویلاز کے رہائشیوں کی جو مطالبہ تھا اس کو ہائی لائٹ کیا اور وہ پورے بھی ہوئے اس سے پہلے پرسنگ ٹونٹی سیون کے جو رہائشی ہیں اس کے مطالبہ کو ہائی رائز کیا تھا مطلب یہ کہہ لیں کہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور اپنی اس طرح سے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروا ہے جو بیئیٹوں نے انتظامیہ نے ان کے مطالبات کو الحمدللہ پورا کیا ہے جو بھی کوئی جائز کمپلین ہوگی یا مطالبہ ہوگا ہم لوگ اب ایک اچھے ڈیسنٹ انداز میں ہماری کوشش ہوگی انتظامیہ تک ہم پہنچائیں اور ان چیزوں کو سنا بھی جاتا ہے اور الحمدللہ جو کوئی مسائل ہوں تو ان کے حل کی طرف بھی فوری رد عمل بھی ہمیں مل جاتا ہے اس سے پہلے بھی یہ پیرڈائز میں جو 500 یارز کے ویلاز ہیں وہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں اب تو لوگ شفٹ ہو جکے ہیں اب ساری سہولیات ہیں ایک ٹائم تھا جب سیفٹی سیکیورٹی کی وہاں پہ بات ہو رہی تھی اور لوگوں کو سیکیورٹی زیادہ چاہیے تھی کیونکہ یہ علاقہ بیریہ پیرڈائز کا گیٹڈ کیومیٹی تو ہے لیکن بہت کم تعداد میں لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے آج سے دو تین سال پہلے جب ہم نے اس چیز کو بھی اڈریس کیا تھا تو الحمدللہ بیریہ ٹاؤن نے اس پہ بھی رہائشیوں کی آواز سنی اور اپنے رہائشیوں کو پروڈیٹ کرنے کے لیے ہر طرح کی سیکیورٹی پروائیڈ کی تھی تو ونس اگین آج کر ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے بیریہ ٹاؤن کے ان کسٹومرز کے لیے ان رہائشیوں کے لیے جو پرسنگ 14 کے اسے ایریا میں یا پرٹیکلر پرسنگ 15 کے اس ایریا میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اپنا گھر بھی بنا چکے ہیں اپنی انویسمنٹ بھی زبردست کر چکے ہیں پلوٹ بھی خرید چکے ہیں اگر الیکٹرسٹی سپلائے یہاں پہ جو ہے جلدی جلدی آ جاتی ہے تو پھر یہاں پہ لوگ بڑی تیزی سے میں یہ سمجھتا ہوں شفٹ ہونا شروع کر دیں گے کیونکہ آج سے پہلے علی بلوک میں ساری سہولیات ہیں سپورٹس کمپلیکس مسجد پارکوں یا سکول کی جگہ بھی دے دی گئی ہے پی ایس او فیو سٹیشن ہے اس کے علاوہ اچھی تعداد میں لوگ یہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں ایک سو پچیس گس پر مجھنے جتنے بھی ایریاز ہیں اس میں علی بلوک کا ایریہ پرسنگ 14 پرسنگ 15 10 بی اور 11 بی ان علاقوں کو کافی فیورٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ گرینڈ مسجد کی جو سراؤنڈنگ میں یہ ایریاز آتے ہیں تو آئی بلیو کہ ہمارا پیغام بھی انشاءاللہ ویڈیوٹ آن منیجمنٹ تک ٹائم لی پہنچے گا اور اس پر ویڈن فیو ویکس ہم سمجھتے ہیں کہ ایمپلیمنٹ بھی ہوگا اور ہمارے کسٹمرز کو سہولیات بھی جو ہے مطلوبہ دی جائیں گی مزید انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ بھی ویڈیوٹ آن کے رہائشی ہیں اور کسی بھی مسئلے سے دو چاہ رہے ہیں تو ہمارا پلیٹ فرم اویلیبل ہے ہم لوگ ضرور آپ کے مطلوب بات کر سکتے ہیں تینکس ہونا چاہے